السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام صورت اللہ نئے بیہار کے رہنے والا ہوں میرا ایک سوال ہے سمی اللہ علی من حمدہ کہنے کے بعد ربنا علیکل حمد زور سے کہنا عزل ہے یا عزتہ کہنا بہت ہے قرآن حدیث پر اوشنی بتائیں یہ بیہار سے ایک بھائی ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے جو امام کہتا ہے تو اس کے پیچھے ربنا علیکل حمد زور سے کہنا ہے یا عزتہ کہنا ہے تو دیکھیں بھائی ربنا علیکل حمد پیچھے عزتہ ہی بولنا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل یہی تھا تابین کا یہی عمل تھا اس لئے زور سے نہیں کہنا چاہیے ہمارے کچھ بھائیوں کو غلط تیمی ہوئی ہے اگر وہ زور سے پڑھتے ہیں لیکن سلف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ وہ زور سے ربنا علیکل حمد پڑھتے رہوں اس تعلق سے میرے ایک مستقل کتاب ہے جو میری اپسائیڈ پہ جا کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیفائیت ایس ڈاٹ کام پہ آپ جائیے اور ہماری جو کتابوں کی فہرست ہے ڈاؤنلوڈ کے لیے جو ہماری بکس آویلیبل ہے اس میں آپ کو ایک کتاب ملے گی ربنا علیکل حمد ہستہ کہیں یا آپ باوازے بلند تو یہ کتاب آپ کو ملے گی اس کتاب جائیے ڈاؤنلوڈ کر کے پوری تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زور سے پڑھنا چاہیے وہ کیا دلیل دیتے ہیں اس دلیل کی حقیقت کیا ہے یہاں میں ڈیٹیل میں جاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی خلاصے کے طور پر میں سب اتنی نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مختدی کا زور سے ربنا علیکل حمد پڑھنا ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک واقعہ ملتا ہے وہ صرف ایک صحابی کا ملتا ہے وہ بھی صرف ایک رکت میں ملتا ہے وہ بھی زندگی میں صرف ایک بار ملتا ہے اور وہ بھی ایک وجہ سے ملتا ہے کہ وہ دوڑ کے آ رہے تھے ان کی سانس پھول لی تھی اور اتفاق سے اسی وقت وہ نماز میں شامل ہوئے تو موسی سے نکل گیا اور باقی اور تفصیلات دیکھنا ہے تو آپ ہماری کتاب میں اس کی پوری تفصیل پڑھ سکتے ہیں اس لئے اس واقعے کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے ہیں اور اس بات کو سمجھنے کے لئے ایک چیز اور ذکر کر دوں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ برکل اسی طرح کا واقعہ ایک صحابی کے ساتھ دعائے سنہ کی سلسلے میں پیش آیا کہ ایک صحابی ایسے آئے نماز میں شامل ہوئے زور سے ان کے موہ سے نکل گیا دعائے سنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسے اس واقعے میں کی تو کیا کوئی اس سے یہ دلیل پکڑ لے کہ دعائے سنہ بھی زور سے پڑھنا چاہیے زائر سے باتیں ایسا کسی نہیں سمجھائے تو ایسے ربنا لکل حمد والے مسئلے میں بھی ہم کو اس نہیں سمجھنا چاہیے تو خلاص ہے یہ کہ سامی اللہ علمان احمدہ کی بات مقتدی کا زور سے ربنا لکل حمد نہیں پڑھنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا